اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علی محمد وآل بیته الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ حضرت امیر المومنین حرم متحر سید العوصیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کو لے کے حاضر ہوا ہوں اور سلسلہ گفتگو اسباب تحریم پہ پہنچا ہے کہ کون سے وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے مرد کا خاتون کے ساتھ اور خاتون کا مرد کے ساتھ نکاح کرنا اور شادی کرنا حرام ہو جاتا ہے سب سے پہلے اسباب تحریم کے معنی کو سمجھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسباب تحریم سے کیا مراد ہے اسباب تحریم سے مراد ایسے اسباب اور عوامل ہیں جن کے پائے جانے کی صورت میں نہ مرد خاتون سے شادی کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی شادی ہو سکتی ہے اور نہ ہی خاتون مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اسباب تحریم میں سے مین مین وہ اسباب بنیادی اسباب کون کون سے ہیں جن کی وجہ سے مرد عورت کے لیے حرام ہوتا ہے اور عورت مرد کے لیے حرام ہوتی ہے آٹھ بنیادی اسباب اور عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے مرد خاتون کے اوپر حرام ہوتا ہے اور خاتون مرد کے اوپر حرام ہوتی ہے جن میں سے ایک نسب نمبر دو رضاعت نمبر تین مساہرہ مساہرہ کے معنی آگے چل کے بیان ہوں گے اور اس کی اوپر مفصل گفتگو کی جائے گی عدت یعنی عدت کے دوران بھی نکاہ کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی اوپر بھی گفتگو آئے گی چار دائمی شادیاں جس کی ہوں وہ پانچویں دائمی شادی نہیں کر سکتا نمبر چھے کفر یعنی کافر سے شادی کرنا بھی حرام ہوتی ہے احرام ساتھویں چیز یعنی حالت احرام میں نکاہ کرنا بھی جائز نہیں ہے آٹھویں چیز لعان اور اس کے متعلق بھی گفتگو کی جائے گی سب سے پہلا وہ سبب جو تحریم کیا موجب بنتا ہے وہ ہے نسب نسب کے سبب کون کون سی خواتین حرام ہو جاتی ہیں جواب یہ ہے کہ نسب کے سبب سات قسم کی خواتین سات قسم کے مردوں کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ماں اور اس میں نانیاں اور دادیاں اور ان کی مائیں اور ان کی ماںوں کی مائیں یعنی ان سے اوپر والی تمام مائیں بھی شامل ہیں جو اس مرد کے اوپر حرام ہوتی ہیں پس یہ ہر اس بچے پہ حرام ہو جاتی ہیں جو ان کی نسل میں سے ولادت کے سبب ان کا بیٹا پوتا یا نواسہ یا ان کی اولاد بنیں گا ان کی اوپر اس قسم کی خواتین جو ہے وہ حرام ہوں گی دوسری قسم کے خاتون جو مرد کی اوپر حرام ہوتی ہے وہ بیٹی ہے اور یہ بعد میں پیدا ہونے والی اور آنے والی تمام پشتوں میں سے پوتیوں اور نواسیوں کو بھی شامل ہے پس یہ اپنے ہر اس باپ دادا یا نانا پہ حرام ہو جاتی ہیں جن کی طرف سے ان بچیوں کی نسبت ان مردوں کی نسل سے ولادت کے سبب جڑ جاتی ہے ان کی اوپر اس قسم کی خاتون جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے نمبر تین وہ خاتون کے جو مرد کی اوپر حرام ہوتی ہے وہ بہن ہے خواہ وہ صرف باپ کی طرف سے بہن ہو یا ماں کی طرف سے بہن ہو یا ماں باپ دونوں کی طرف سے سگی بہن ہو وہ بھی مرد کی اوپر حرام ہوتی ہے چوتھی بتیجی بھی مرد کی اوپر حرام ہوتی ہے خواہ وہ مادری بھائی کی بیٹی ہو یا پدری بھائی کی بیٹی ہو یا مادری اور پدری بھائی دونوں کی طرف سے بھائی کی بیٹی ہو تو یہ اس مرد کی اوپر حرام ہوتی ہے اور اس سے مراد ہر وہ خاتون ہے جو بھائی کی نسل میں سے ہو اور اس کے ساتھ ولادت کے سبب نسبت رکھے تو وہ خاتون مرد کے اوپر حرام ہو جاتی ہے پانچویں وہ خاتون کے جو مردوں کے اوپر حرام ہوتی ہے وہ بھانجی ہے اور اس سے مراد ہر وہ لڑکی اور خاتون ہے جو بہن کے ساتھ ولادت کے سبب منصوب ہوتی ہے جیسا کہ اس کی تفصیل بھتیجی نمبر چار میں گزر چکا ہے نمبر چھے وہ خاتون کے جو مرد کی اوپر حرام ہوتی ہے وہ پھوپی ہے یعنی باپ کی فقط پدری یا فقط مادری یا مادری یا پدری بہن یعنی باپ کی بہن جو ہے چاہے وہ باپ کی فقط پدری یعنی باپ کی طرف سے بہن ہو یا مادری بہن ہو یا ماں باپ دونوں کی طرف سے بہن ہو پھوپی انسان کی اوپر حرام ہوتی ہے اور یہ اس سے اوپر کی تمام اس رشتے دار خواتین کو شامل ہے جیسے باپ کی پھوپی ہے اور دادا کی پھوپی ہے یا پردادا جو جتنا بھی اوپر چلتے جائیں ان کی پھوپیاں جو ہیں وہ انسان کی اوپر حرام ہوتی چلے جائیں گی اسی طرح ماں کی پوپی اور دادا کی پوپی سابقہ بیان کردہ تفصیل کے مطابق وہ بھی انسان کی اوپر حرام ہوتی ہے ساتھویں اور آخری وہ خاتون کے جو مرد کی اوپر حرام ہوتی ہے وہ خالہ ہے اور جتنا یہ سلسلہ اوپر چلتا چلا جائے گا ہر بننے والی خالہ مرد کی اوپر حرام ہو جائے گی وہ اس کی خالہ ہو یا اس کے باپ کی خالہ ہو یا اس کے ماں کی خالہ ہو یہ اس تمام خالائیں جو ہیں وہ اس مرد کی اوپر حرام ہوں گی اسی طرح اوپر چلتے جائیں تو ماں دادی پردادی وغیرہ کی ہر بین بھی اس مرد کے اوپر حرام ہو جائے گی یہ سات قسم کی خواتین ہیں جو سات قسم کے مردوں کے اوپر حرام ہوتی ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ موسیقی